آپ کے ماشاءاللہ بہت بڑا کارنامہ ہے جو نبی مکرم ارسلام کے حوالے سے آپ نے خوبصورت جو الفاظوں کا جو نکھار آپ نے پرویا ہے وہ امی کی حوالے سے اس کی ذرا وضاحت فرماتے ہیں تاکہ ہمارے آڈینس کو پتہ چل جائے جو بقاعدہ ہمارے معاشرے میں اگر کسی کو آپ انپڑ بولتے ہیں تو ایک اعتبار سے اس میں دبا ہوتا ہے لیکن جب اسی کی نسبت نبی مکرم ارسلام سے کرتے ہیں امی کی لحاظے تو آپ کا تو لقب مزید بڑھ جاتا ہے اس حوالے سے مزید ہماری بہت شکریہ بہت چیز سوال ہے جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ یہ تراجم قرآن پاک اللہ پاک کے حکم پر ہوئی دوہزار آٹھ میں مجھے خواب میں اللہ تعالیٰ ایک حکم ہوا تھا کہ آپ تراجم پہلے ترجمہ میرش میں کریں تو میں نے جب تراجم اچھی طرح سمجھ کرنا شروع کیے تو جب میں لفظ امی پر آیا نا تو اس کا ترجمہ ہمارے قابرین حضرت شاہ علیہ رحمت اللہ سے دے کر ان کے بیٹوں شاہ رفیدین رحمت اللہ علیہ شاہ عبدالقاد رحمت اللہ علیہ سب نے جتنے بھی اپنے ہمارے بوتر سب نے انگریش والوں نے اور دو والوں نے یعنی پاڑ انگریش میں الیٹیٹ کیا ہوئے وہ پینچ کرتا ہے وہ فارس والوں اٹھاتے ہیں تو مجھے بھی اس نے پینچ کیا مجھے پہلے بھی پینچ کرتا تھا تو میں نے کہا کہ یہ تو ترجمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبنا ہے جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ علم نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے تو ہم نے انپاڑ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ کی عدیس ہے مہارکہ بھی ہے کہ مجھے مولیمن بنا کر بھیجا گیا ہے اس طرح قرآن پاک میں بھی آتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ آپ لوگوں کے علم و حکمت کی باتیں بتاتے ہیں پھر انپاڑ کیسے ہو گیا ہے پھر انپاڑ کیسے ہو گیا ہے تو میں نے اس کا ترجمہ بڑے غور و خوض کی بات کیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا تحریم بیافتہ نہ کہ لوگوں کا تحریم بیافتہ تو ہم کسی صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کے انپاڑی معنوں میں یا علیہ وسلم کے معنوں میں نہیں دیں گے تو میرا ایک بار فنکشن ہوا بیزر جو میں تو ویسی صاحب بھی موجود تھے بہت زیادہ سازہ موجود تھے تو ویسی صاحب کہنے ہیں کہ سر ہم آپ کا فنکشن کو کروائی رہیں تو اب امی کا معنہ تو بتا دیں تو میں مسکرات دیا میں نے کہا سر جو میں آپ کو معنہ بتاؤں گا آپ خوش ہو جائیں گے تو وہ کہنے نے کہ سی جی تو میں نے پوچھا کہ میں نے جو معنہ پڑھا وہ پنچ کرتا ہے میں بتانا نہیں چاہتا میں نے کہا آپ بتائیں نہ بتائیں میرے علم میں ہے مجھے بھی پنچ کرتا ہے تو میں نے جو آپ کو معنہ بتا رہا ہوں وہ آپ خوش ہو جائیں گے تو میں نے کہا کہ میں نے اس کا معنہ کیا ہے پہلی بار با محورہ یعنی اللہ تعالیٰ کا تعلیم بیافتہ اور نہ کہ لوگوں کا تعلیم بیافتہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قتمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پڑھایا لوگوں نے نہیں پڑھا ہر نبی کو اللہ تعالیٰ پڑھاتا ہے تو اس طرح اس پر مجھے صحابہ نظیفکار برلہ ورسے بڑھی اپنی شیشن میں دیئے تو مجھے امید ہے آپ کو جواب ملکہ ہے